بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے کرو یہ کارڈ نیچے کرو میں نے پڑھ لیے میرے بھائیوں مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے اس علاقے سے ایک شریف نفس اللہ نے مجھے بنایا پیچھو جائے اللہ کے حکم سے ایک ایسے شخص کو عمران خان نے چیف منسٹر بنایا ہے اور میں عثمان بزدار صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جس شخص نے اس بسماندہ علاقے سے بس کر یار میں جو بات کر رہا ہوں تو نمبر نہ ٹاگ اس بسماندہ علاقے سے اور ساری دنیا نے باتیں کی ہیں عمران خان نے مجھے کہا کہ شیخ رشید جب تک میں وزیر آزم ہوں عثمان بزدار پنجاب کا وزیر آلہ رہے گا پانچ منٹ میں نے بھولنا ہے زیادہ میرے بھائیو پنجاب دل ہے پاکستان کا اس صوبے سے اس صوبے سے عمران خان نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے وہ میرے بھائیو گیا تو میں چلا جا رہا ہوں یہ ہزاروں لوگ جو اس صوبے کے چیپ منسٹر کے علاقے سے تلق رکھتے ہیں مجھے عثمان بزدار نے کہا اس کو اپگریٹ کرو میں نے آلڈی آرڈر دے دیا ہے کہ ڈی جی خان اور راجنپور کو مسالی ریلوے سٹیشن بنایا جائے یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے میرا آپ سے وعدہ ہے اب پاکستان میں کوئی بھی ٹرین چلی تو وہ چلتن ایکسپریس چلے گی اور یہ صدیقہ باد کے لوگوں میں اپنی بین منسٹر کے سامنے اور اپنے بھائی کے سامنے کہہ رہا ہوں ایم پی اے صاحب کے بھی شیخ یاکوب میرے بھائی ہیں انہیں میں نے کہا ہے کہ انڈرگراؤنڈ کے پیسے اپنے ترقیاتی فنڈ سے کریں ابھی یہ قوم کے سامنے کہیں کہ میں دیتا ہوں میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ صدیقہ باد کا بھائی دیتا ہوں بس میرے بھائی میرے میں آپ سے جھوٹا وعدہ کر کے جاؤں ایم ایل ون بن جا رہی ہے میں تین وعدے آپ سے کر کے جا رہا ہوں ابھی دو دفعہ چیم منسٹر پنجاب نے میں یہاں کی ایڈمنسٹریٹر کا بھی مشکور ہوں انہوں نے دو بجا دو دفعہ مجھے چیف منسٹر صاحب نے رابطے میں کہا میں نے کہا اسمان بزدار صاحب جھوٹ نہیں بولوں گا آپ پیسے ابھی دیں میں ٹرین پر چڑھنے سے پہلے صدیقہ بات کے دسخت کر کے جاؤں گا شیخ یکون صاحب میرے بھائیار مولانا میں کم کرنا ہے یا تو ادھر آ جاؤں اور آج پاکستان میں جو مودی ڈکٹیٹر نے غلطی کی جو مودی فاشسٹ نے غلطی کی جو موسولینی فاشسٹ مودی نے غلطی کی آج ساری دنیا میں عمران خان اس کو للکار رہا ہے ستائیس تاریخ کو وہ جردن اسمبلی سے خطاب کرنے جا رہا ہے دیرہ غازی خان کے لوگوں میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب اس کے بعد کیا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ پاوہ آرادہ پارے میڈیا میں لائف کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا اگر ہندوستان سردوں سے نیچے اترا ہمارے پاس پاوہ کا بھی بم ہے آدھے کلوں کا بھی بم ہے کلوں کا بھی بم ہے اڑا کے رکھیں میرے بھائیو میرے بھائیو میرے پہ زندگی میں اسمان گزدار نے ایک اکسان کی ہے میں اس کے شہر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں پارٹی باز آدمی ہوں آپ کو پتا ہے میں نے ایوب خان سے ٹکر لی بے شک اس کے قتل میں ملوث کر دیا گیا میں نے بھٹو سے ٹکر لی اور یہاں شاہ پور باول پور نہیں باول پور میں مجھے سات سال قیر کارتی بڑی ساڑھے تین چار سال ہم نے نواز شریف کو پنامہ میں روڑکا میرا کیس تا پاسٹ ساتھ کا میں دھڑے باز آدمی ہوں میں عمران کان کا ساتھی ہوں پر ایک اور یادی لوگوں کو دیکھنے دو کدھر ہو جو یاد میرا خیال ہے دیرہ غازی خان میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جو میرے لوگوں میرے بھائیو میرے پہ عثمان گزدار نے احسان کیا کہ اس نے مجھے ویمن یونیورسٹری دی حالانکہ اس کا تھوڑا سا نوٹیفکیشن رکا ہوا ہے یونیورسٹری مل گئی ہے اس کے چانسلر کا اپائنمنٹ ہے تیمپریری ہو جائے گی یونیورسٹری مل گئی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے میں آپ سے بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں آج یہاں پہ کیونکہ عثمان گزدار نے مجھ پہ عثمان کیا ہے میں اس کے حلقے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں یہ ساری پٹڑی جو پچاس میل کی سپیڈ کی ہے دیرہ غازی خان سے لے کے سکھر تک اللہ نے مجھے مولد دی اللہ نے مجھے حمد دی اس کے بغیر ممکن نہیں میں ایک سو ساٹھ میل فی گھنٹا کی یہاں ٹرین چلاوں گا انشاءاللہ کیونکہ علاقے ترقی نہیں کر سکتے جب تک ریل ترقی نہ کرے اور آج مودی چاند پہ جا رہا تھا اس نے سمجھا چاند اس کے باپ کا ہے اس پاگل نے سمجھا چاند اس کے باپ کا ہے آج ہندوستان میں مسلمانوں کی جو شنافت کی جاری ہے این ارسی آسام میں بیس لاکھ مسلمانوں کو دوسرے درجہ کا شاعری قرار دے دیا ہے یہ اڑیسا میں بھی ہوگا یہ بہار میں بھی ہوگا یہ یو پی سی پی میں بھی ہوگا مسلمان کو مودی کے نزدیک اس کا ہٹلر کے نزدیک کیا مقام ہے تین سو تین سیٹے ہیں بی جے پی کی ایک مسلمان کو اس نے ممبر کا ٹکٹ نہیں دیا یہاں دیندار لوگ بیٹھے ہیں دور تک نمازی لوگ بیٹھے ہیں کسی مسلمان سے اس نے ووٹ نہیں مانگا آج کشمیر میں ایک مہینے سے ظلم ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو بیس چوبیس کروڑ ہندوستان کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں میں جذباتی باتیں کرتا ہوں نہیں پہلی دفعہ مودی پھسے امران خان اسے نکلنے نہیں دینا پہلی دفعہ ہندوستان نے زندگی میں دو غلطیاں کی ہیں میری سیاسی زندگی میں ہندوستان نے دو غلطیاں کی ہیں ایک اس نے ایٹمی دھماکہ کیا دی جی خان کے لوگو جب دھماکہ آپ کیا ہمارے ہاں بھی بزدل وزیر ہوتے ہیں بزدل لیڈر ہوتے ہیں انہوں نے کہا سنکشن لگ جائیں گی سنو میڈیا والو ایٹمی دھماکہ شیخ رشید راجہ زفرلاک اور گوھر ایوب نے کروایا باقی سب لیڈ چکے تھے اور آج میں پاکستان میں نکلا ہوں دس محرم کے بعد متتہ پانی جاؤں گا چکوٹھی جاؤں گا عثمانیہ جاؤں گا بھمبر کے بارڈروں کی سردوں کی خندکوں میں اپنے عظیم فوجیوں کے ساتھ شاہ کا کم بھی بھی ہوں گا اور دی جی خان کے لوگو بہادر لوگو دی جی خان کے بہادر لوگو مجھے خوشی ہے کہ یہ رات کے آٹھ بجنے والے ہیں اور ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں پنجاب سندھ کشمور کندکوٹ سکھر یہ میں سول میں سٹیشن سے خطاب کر رہا ہوں میں پچیس گھنٹے سے سیول سے چلا ہوں اور تیس گھنٹے سے ٹرین میں ہوں میں پاک فوج کو کہنا چاہتا ہوں عظیم فوج پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی فوج جتنی فوج آج پاکستان میں قوم فوج کے ساتھ ہے کیونکہ وہی فوج عظیم ہوتی ہے جس کے ساتھ قوم ہو کشمیر پہ دس دفعہ یا جنگ ہوئی ہے یا ہوتے ہوتے بچی ہے دس دفعہ ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے تیاری کی ہوئی ہے ہمیں کسی نے خیرات میں ایکمی ٹکنالوجی نہیں دی ہم نے کوئی شبرات میں آتش بازی بنانے کے لیے نہیں رکھی ہوئی اللہ گوہ ہے عثمان بزدار کے حلقے کے لوگوں ہمارے پاس اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پچاس کروڑ مسلمان اس طرف اور اس طرف پچاس کروڑ مسلمان ہندوستان اور پاکستان میں جب براک تباہ ہو رہا تھا میں ٹی وی پہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اراک میں مسئلہ شروع ہو رہے آپ نے کہا اراک میں ہو رہے جب لیبیہ میں ہو رہا تھا میں شام کو ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں جاگو لیبیہ پہ ہو رہا ہے جب سیریہ پہ ہو رہا تھا میں آپ کو ٹی وی پہ بتا رہا تھا جب یمن میں ہو رہا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا آج عثمان بزدار کے شہر میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں نوجوانوں تیار ہو جاؤ ہم جییں گے مریں گے کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہوں گے شیخ یعکوب صاحب میرے ساتھی ہیں عمران خان کی گیا تھا شیخ یعکوب صاحب بہت محنت کر رہا ہے وہ شخص جس کا نام ہے عمران خان ڈپلومیسی میں لیکن سلامتی کونسل سے کچھ نہیں نکلنا لوگو خان صاحب نے سارا زور ستائیس تاریخ کی تقریب پر لگایا لگا لو میں نے خان صاحب کو کہا اس کے بعد کیا کرنا ہے میری زندگی کا مشن ہے ڈی اے خان کے لوگو ڈی جی خان کے لوگو میں غریب کی آواز ہوں میں غریب کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں میں ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکانک ڈرائیور بوچی درزی دھوبی نائی کی آواز ہوں میں طاقتور کو کمزور دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ غریب لڑتا ہے غریب مرتا ہے شیخ رشید ہمیشہ غریب لڑتا ہے غریب مرتا ہے سزا بھی غریب کو زیادہ ملتی ہے یہ شوگر ملوں والے بھاگ جاتے ہیں میں نے کیبنٹ میں ریکارڈ پہ لکھوایا عمران خان بیٹھے دے میں نے کہا بیجنگ میں مجھے شوگر مل والوں نے کہا شیخ رشید تمہاری سیاست ختم کر دیں گے میں نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں ختم کر سکتے میں آٹھ دفعہ وزیر بناوں شوگر مل والے آٹھ دفعہ پیدا بھی ہو جائیں میری آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے میں گنے کے کاشتار کا ہمی تھا اور ہوں اور راؤں گا بابا ٹیکسٹو غریب دے رہے بجلی غریب کی مہنگی ہوئی ہے پانی غریب کا مہنگا ہوا ہے چینی غریب کی مہنگی ہوئی ہے بڑے لوگ تو صرف ٹیکس ماف کروانا جانتے ہیں ٹیکسٹو جور اور اب آصف زرداری کے ساتھی بھی پیسے دینا شروع ہو گئے نواز شریف اس کو کاپی کرو آصف زرداری کے دوست ویسے نہیں پیسے دے رہے دنیا سورج مشرق سے مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے عمران خان ان کو اہل نہ رو نہیں دے گا جس طرح آصف زرداری کے دوست پری بار گیننگ کے پیسے جمع کرانے شروع ہو گئے ہیں مجھے امید ہے کہ نواز شریف بھی محرم کے بعد اس رستے پہ چلے گا یہ پیسہ ہمارا ہے ان کے باپ کا نہیں ہے یہ پیسہ ہمارا ہے جو محنت عمران خان کو کرنی پڑ رہی ہے ایکانومی کی ٹھیک کرنے کے لیے کیونکہ چوروں نے لوٹا اتنا نوچہ اس خزانے کو خزانہ دم توڑ رہا تھا وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا وہ کوشش کر رہا ہے اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور لوگو انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں امیل من بنے گی جب تک ریلوے کا ٹریک ترقی نہیں کرے گا پاکستان کی معیشہ ترقی نہیں کرے گی میرے بھائیوں میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ انیس سو سمتالیس کا سماع ہے جس طرح پاکستان انیس سو سمتالیس میں بنا تھا اب پاکستان بچانے کا وقت آگیا ہے ڈی آئی خان کے ہزاروں لوگو ڈی جی خان کے ہزاروں شیر یاکوب صاحب میرے مو سے نگر رہا ہے معافی جائے ڈی جی خان کے ہزاروں لوگو نوجوانوں سر فروش ہو سر پہ کفن بان لو تیار ہو جاؤ ہم لڑیں گے انشاءاللہ آپ کی قیادت میں تیار ہے شیخ صاحب ہم پاکستان کے لیے مریں گے ہم اندوستان کو نیست و نابود کر دیں گے اور جو لوگ اللہ کے سامنے میرے ساتھ حلف دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے غریب عوام کے لیے عمران خان اور فوج کے ساتھ مل کے چپا چپا پاکستان کا دفاع کریں گے نعرہ لگا ہے نعرہ تکبیر پاکستان عمران خان کمر جعوید باجوا کشمیر کے مجاہد پاک فوج چپا پاکستان